بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکسان کے سب سے بڑے ایم سی کیوز پی ڈی ایف بک اور پاسٹ پیپر کے چینل میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں دوستو موسٹ روپیٹیڈ ایم سی کیوز کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے علاوہ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی آپ کو ساسا بتاؤں گا اگر آپ یہ ویڈیو پری دیکھ لیں گے یہ صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو آدھے کے قریب آپ کا پرسول ہو جائے گا پہلا قوشن ہے جو موسٹ لوگ غلط کرتے ہیں اس یہ ہے کہ تو ارث کی تین لیرز ہیں چار نہیں ہیں اس کی کوئی ڈیٹیلی اس طرح ہے تریسٹ سو اٹھتر کلومیٹر کے قریب اس کا آتا ہے اور اس کو جو تین لیرز کس طرح ہیں سب سے جو نیچے والی لیرز ہیں اس کو پور کہتے ہیں اس کے بارے منٹل اور اس کے بارے کرسٹ جو باقی ان جو جتنے پارس ہیں تینوں پارس کو آگے دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے لوگ کیوں اس کو چار کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہے دا کانٹینینشنل اور اوشن جو ہے جو ارث کرسٹ ہے اس کے دو حصے ہیں یعنی پانی اور دوسری خوشکی اس کے بعد آتا ہے اپر اور لور مینٹل درمیان والا حصہ اس کو مینٹل کہتے ہیں اور سب سے نیچے والا جو ہے انر کور اور آٹر کور لوگ کور کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک سولڈ ہے اور ایک لیکوڈ نہیں یہ ایک حصہ ہے اور اس کے آگے دو حصوں کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو حصوں میں تو اس لیے لوگ چار کہتے ہیں حالانکہ یہ تین ہے اور یہ قویسٹن بار بار غلط نہیں کریں تاکہ آپ کو آنے والے پیپر میں آپ کے مارک کم نہ ہوں دوستو نیکس ویشن ہے جی یہ بھی لوگ اکثر قویسٹن غلط کہتے ہیں اور بڑی دفعہ یہ قویسٹن آ چکا ہے وٹ بلوڈ ٹائپ اور کین بی کار یونیورسل ڈونر لوگ لگاتے ہیں او پوزیٹیو حالانکہ او پوزیٹیو نہیں ہے او نیگٹیو ہے اس کو پروو یہ ہے یہ دیکھیں او پوزیٹیو ہے یہ سب سے کوئی دونر دے سکتا ہے جبکہ او پوزیٹیو جو ہے یہ نہ او نیگٹیو کو دے سکتا ہے نہ ای نیگٹیو کو دے سکتا ہے نہ بی نیگٹیو کو دے سکتا ہے یعنی نیگٹیو کسی کو بھی نہیں دے سکتا ہے اس لئے یہ اوہ پوزیٹیو نہیں ہے اور نیگیٹیو یونیورسل ڈونر ہے اور سی پر کون سا ہے وہ اے بی پوزیٹیو ہے یہ بھی آپ کو اے بی نیگیٹیو نہیں ہے اے بی پوزیٹیو جو ہے یہ یونیورسل ڈونر ہے ٹھیک ہے جی نیکس سوچن ہے جی اچھا اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل ہے وہ آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں اور ایک اور آپ کو ایمپورٹنٹ چیز بتا دوں اگر آپ بھول جائیں کہ کون کس کو دے سکتا ہے یا نہیں اوہ پوزیٹیو جو ہے وہ سب کو دے سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اے بی جو ہے یہ سب سے لے سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں باقی آپ اس کو پیپر میں آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو ہرمون جو دوستو ہوتے ہیں یہ کون سے لاب کہلاتے ہیں یہ اکسیٹوسن کہلاتے ہیں یہ بھی بڑی دفعہ آسکتا ہے آپ کو ہرمون اس میں ایک ٹپس بتا دوں کہ ہرمون کے لیٹر جتنے بھی چیزیں ہیں آپ ان کو جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے یاد کر لیں کیونکہ اس کے بارے میں یقیناً ہر ویڈیو میں ہر پیپر میں تقریباً ایک قویسٹن تقریباً آجاتا ہے اس کے لئے ویٹامین وغیرہ کے بیوئی آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو سبسکرائب چینل کو کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہم ہر جوب جو بھی جوب آتی ہے اس کی ایڈورٹائیمنٹ سے لے کے ہم اس کے ریزرٹ تک ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے رہے دیں کب پیپر ہوگا کب رول نور سلپ آئے گی کس طرح آپ تیاری کریں سلی بس کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو آپ کو گھنٹی کے بٹن کے اوپر جب کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس پھر وہ اس کی اپ ڈیٹ آتی رہیں گے اور آپ آسانی سے ویڈیو دیکھ سکیں ہمارے چینل کے نام پاک ایم سی کے اوپیشیل ہے جس کے پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کسی اور جانب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بڑی دفعہ یہ کون ہے بتائیں یہ خالد بن ولی جو تھے ان کو سیف اللہ بھی اردو میں کہا جاتا ہے دا کیمیکل نیم آف ایسرڈ تیزاب ہے یہ بڑی دفعہ کوششن آ چکا ہے اس کو جی سلفیورک ایسرڈ کہا جاتا ہے نیکس پیشن ہے جی پینسلین ایس جوز فار وٹ ٹائپ آف انفیکشن بہت امپورٹنٹ کوششن ہے بڑی دفعہ آ چکا ہے یہ کس لیے ہوتی ہے جی بیکٹیریا لیے ہوتی ہے اس کے لیٹر جو کوششن پیپروں میں آتے رہتے ہیں یہ کس نے ڈسکاور کی اللہ زینڈر پلنگ نے یہ ڈسکاور کی اور اس کے لیٹر جو ویری کنفیون کوششن ہے جو جس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اکثر اس کے جواب میں بھی اللہ زینڈر لگا کے آتا ہے یہ اس لیے کہ انسولین اور پینسلین ایک جیسے نام ہے اس لیے بندہ پریشان ہو جاتا ہے انسولین لیتا چیز ہے اور یہ فریدرک بینٹنگ نے یہ ڈسکاور کی تھی میرا آپ سے کوششن ہے جس طرح پینسلین تو بیکٹیریا کے لیے ہوتی ہے انسولین کس لیے ہوتی ہے یہ آپ نے کمینٹس میں مجھے جواب دینا ہے بہت امپورٹنٹ یہ بھی کوششن ہے اکثر پیپر میں پوچھا گیا ہے تو انسولین فریدرک بینٹنگ نے ایجاد کی تھی what is the meaning of almida یہ بڑی دفعہ کوششن آ چکا ہے the table spread with food وہاں پہ ویسے option کچھ اور بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے food کے لیٹڈ ہے the sahabi known as brain of arab یہ کیا ہو سکتا ہے بتائیں حضرت عمر بن الاس جو تھے ان کو brain of arab کہا جاتا ہے اور اس کے لیٹڈ دوستو میرا آپ سے ایک question ہے کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے brain of arab ٹھیک ہے یہ آپ سے question ہے میرا قارون was in the region of یہ کس کے دور میں آیا تھا قارون تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں آئے تھے کس کے دور میں آپ نے یہ بتانا ہے next question ہے جی battle حکمت purpose اس کا کیا مقصود ہے کس لیے بنائی گئی تھی تو یہ جواب دیں یہ translate bureau تھی اور اس میں the house of wisdom بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بغداد کی grand library کے نام سے بھی مشہور تھی house of wisdom یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا introduce police system by اور یہ بعض دفعہ question ہے جیل system police system تو یہ سارے کس نے کیا تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت دفعہ question آ چکا ہے یہ آپ کو police system پوچھے جیل system پوچھے تو حضرت عمر ہی ہے toothed decay is passes by یعنی کہ یہ جو دانتوں کے کیڑا ہم کہتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ شگر کی وجہ سے ہوتا ہے سورہ الاراف meaning اس کا مطلب کیا ہے place in the heaven border land between heaven and hell place in the hell border of land تو جواب اس کا ہوگا دوستو border land between heaven and hell سورہ الاراف کا مطلب ہے یہ the worst number of ayatul kursi in surah bakra آپ کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ surah جو ayatul kursi کس پارے میں ہے یہ تیسرے میں ہے اور یہ کس صورت میں ہے surah bakra میں اور اس کی یہاں پہ اس نے آیات پوچھے کیونکہ اس کے later question پوچھ لیتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ دو سو پچپن یعنی کہ پانچ اور پچچو پانچ اور پچیس اور یہ آپ کو اس طرح یعنی کہ کوئی لگا لیں یہ بڑی دفعہ question آ چکا ہے red green blue کس کے equal ہوتا ہے یا یہ بھی پوچھ لکھتا ہے primary color کون سے ہے تو یہ white جب تینوں ملتے ہیں تو white color بنتا ہے اور primary color بھی یہ RGB یعنی کہ red green blue ہی ہے ڈاٹرہ و پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم what first in game with the two sons of abu lahab اس میں question بعض آپ پوچھ سکتا ہے وہ کس کے بیٹے تھے ابو lahab کے تھے کتنی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں ان کے ساتھ انگینج ہوئی تھی دو ہی تھی کیا نام تھا ان کا یہ question بہت دفعہ آ چکا ہے یہ تھا حضرت رقیہ اور حضرت امی کلسوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھی چار تھی سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب تھا اس کے بعد رقیہ اس کے بعد امی کلسوم اور سب سے بے چھوٹی بیٹی کو آپ نیچے کمنٹس میں بتائیں ان کا کیا نام تھا اور میرا آپ سے ایک اور question ہے کہ چلو وہ question بعد میں پوچھتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ سے سلم کی دو بیٹیاں تھی وہ کون کون کس کس کی شادی ہوئی تھی وہ حضرت رقیہ اور حضرت امی کلسوم کی تھی جو ابو lahab کے بیٹوں کے ساتھ جنہوں نے ان سے engagement ہوئی تھی اور انہوں نے طلاق دے دی تھی اور میرا ایک اور آپ سے question ہے کہ آپ بتائیں کہ کس بیٹے کے ساتھ جو ابو lahab کے دونوں بیٹے کا کیا نام تھا یہ کہ کوئی question پوچھتا رہتا ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ سرچ کریں اور آپ کا knowledge بڑھ لیں ابو عبیدہ بن جرح وازدہ کنسکیر آف تو یہ کس کے تھے یہ یرموک کے تھے اور دوستو ان کا جو اکثر question پوچھتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے ان کو کس نام سے مشہور تھے امیلال امہ بھی ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ بن جرح کو ابو عبیدہ بن جرح کو امیلال امہ بھی کہا جاتا ہے سولر سٹیل کنورٹ یہ کس میں کنورٹ کرتے ہیں یہ آپ کو ویسے سارا پتا ہونا چاہیے سولر کس میں کنورٹ کرتے ہیں بیٹری کس میں کنورٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ کو سارا پتا ہے جبکہ سولر جو ہوتا ہے سولر energy into electric energy یہ آپ کو سارے پتا ہوں گے تو یقیناً اس میں بھی question آتا رہتا ہے تو آپ کا یہ پرحال ہو جائے گا which is newton third law of motion newton کے law کے بارے میں وہ اکثر پوچھتا رہتا ہے تو اس کا third law جو law ہے وہ کونسا تھا the every action has equal reaction یعنی کہ جب وہ مزیل اوپر کو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو وہ آگ وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کو آگے کو دکھے ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ آگے کو بھاگتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ چھوٹی مثال تھی اس کے علاوہ میں یہ مثال نے دے بھی دی ہے دوسرا ان کا law یہ تھا کہ جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ دور زیادہ جا سکتی ہے اگر آپ کو ایک جتنی آپ ان کو دور پھینکے تو وہ چھوٹی زیادہ دور جائے گی بھڑی کی نسب وغیرہ یہ سارے اور تیسرا بھی اسی طرح ہے motion آپ اس کا ایک سر question پوچھتا ہے کہ پہلا جو لا تھا وہ کس کے لیٹے انیرٹیا ہے اور دوسرا ایکسلرائشن کے مطلق ہے اور تیسرا ری ایکشن کے مطلق ہے نیوٹن is used to measure کس لیے ہوتا ہے نیوٹن فورس کے لیے ہوتا ہے بیس کا جواب ہے اچھا ریبر ٹیگریس اینڈ یو فریٹس یہ کس کے ایسوسیئیٹ ہیں ارپن سے میسوپوتیمیا سے ہے یا اگرپٹین یا پھر چائنیز سیویلائزیشن یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا جواب میسوپوتیمیا سیویلائزیشن ہے اور ہاں اس یہ دونہ دریاں ہیں یہ اراک سے نکلتے ہیں اور سیریہ کے اندر جا کے ختم ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے مصفوتیمیا جا اولڈ نیم آف ایراک بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ ان کی تہذیب کے بارے میں ہے جس طرح ہماری ہرپن وغیرہ ہماری جو تہذیبیں ہیں اسی طرح وہ ہے تو حضرت سالے علیہ السلام نے یہ دریافت کیا تھا برڈ ہودھود جس کو وڈ پیکر بھی کہا جاتا ہے کس سورہ میں ہے اس کے بارے میں تو سورہ نمل کے بارے میں ہے نمل کا مطلب کیا ہے یہ دوستو آپ نے مجھے نیچیک میٹس میں بتانا ہے کہ نمل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پیپر میں بڑی دفعہ آ چکا ہے اچھا جی اس کے لیٹر آپ کو بتاؤں جس کو پیغام پنچاتا تھا بی بی بلکیس کو اور یہ کس کے علاقے کی سربراہ تھی یمن کی تھی اور اس کا مذہب کیا تھا یہ سورہ کو پوچھتی تھی ٹھیک ہے جی سینونیم آبنڈن ترک کرنا اس کا کیا ہوگا سینونیم کا مطلب سین ہوتا ہے فورس ایک یعنی ترک کرنا ماپ کرنا دوستو ابنڈنس ایک ہوتا ہے وافر تو اس میں اور اس میں آپ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں پا جو ہوتا ہے کیٹ کیٹ کے پاؤں کو پا کہتے ہیں جبکہ ہوف کس کے پاؤں کو کہتے ہیں بتائیں ہورس کا جو خورب گیا ہوتا ہے اس کو ہوف کہتے ہیں مرسی رحم و کرم یہ اس کا بتائیں جی اس کا سی جواب ہوگا ملوو لینڈس نیکس سویشن ہے جی اینٹرنو امینٹی کا مطلب ہوتا ہے خوشگواری اسائش اور اس کا جواب ہوگا اب امینیشن نیکس سویشن جی سکتے ہیں نیکس سویشن جیええ چیسی نیکس سویشن جدا slow